اے ویڈیو میں کور بھی کیا ہے پھر بھی کئی بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے وہ کمنٹ ہے بھائی سر جو آپ پتنگ کا جھاپ نکالتے ہیں وہ کس طرح سے نکالتے ہیں کیا بیسٹ وی ہے جھاپ نکالنے کا حالانکہ یہ چھوٹا سا کوشن ہے لیکن اگر آپ نے جھاپ نہیں نکالنے تو آپ کو بھی پتا بھائی آپ کی جو پتنگ ایک دم سٹیٹ جا کے سیدھر داؤن وارڈ کی طرف نیچے کی طرف آ جائے گی ٹھیک ہے تو اس لئے جھاپ نکالنے بہت زیادہ جروری ہے اور جھاپ کیسے نکالتے ہیں میں ہر ویڈیو میں جب بھی میں پتنگ کے کنے ڈالتا ہوں اس کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا بھی کس طرح سے جھاپ نکالنے اور پھر اڑانے سٹار کرتا ہوں میں لیکن پھر بھی کئیوں کو نہیں سمجھاتا ہے اس کے بیچ میں کیونکہ کہیں کیا کرتے ہیں جلد بازی میں آگے آگے نکال دیتے ہیں فوروار کر دیتے ہیں ویڈیو کو تو چلیے اس ویڈیو میں میں آپ کو پورے ڈیٹیل سے بتاؤں گا جھاپ کس طرح سے نکالنے جاتے ہیں میں دو تین پتنگوں کا جھاپ نکال کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہاں پر میں پتنگیں لیوں یہاں کافی ساری پتنگیاں میں اس میں سے دو تین پتنگیاں الگ الگ پلیکٹ کر کے جھاپ نکالنے گا کوئی بھی رینڈم لی ٹھیک ہے تو کس طرح سے نکالنے جھاپ وہ کرتے ہیں سب سے پہلے میں پتنگ یہ اوپر والی لے لیتا ہوں یہ اللہ کلر کی تلہ بلکل دکھ رہا ہے اس کو تھوڑا سا بینڈ کرنا ہلکا سا اب وہ بینڈ کہاں سے کرنا ہے اس چیز کو ہم جھاپ بولتے ہیں بینڈ کرنے کا مطلب تھوڑا سا گھڑائی کی شیپ کو دینا ٹھیک ہے اب وہ کیسے دیا جاتا ہے دیکھو بچے کیا کرتے ہیں یہاں سے ایک کونہ یہ پکڑا ایک کونہ یہ پکڑا اور بیچ میں سے اس طرح سے ہاتھ سے بینڈ کر دیتے ہیں یہ بلکل گلت ہے اس سے کیا ہوتا ہے تلہ کریک ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور مان لو اگر تلہ نہ بھی ٹوٹ اور ایسے کرتا ہے ایسے کرنا چکا ہوں کہ یہاں سے بینڈ ہوگا ہمارا بیچ سے یہاں بیچ سے بینڈ ہوگا جو بلکل ہی گلت ہوئے ہیں یہاں سے ہم جھاپ نہیں نکالتے ہیں ہمیں جھاپ کہاں سے نکالنا تو درسل میں یہ اس ایریا سے لے کے اس ایریا کے بیچ میں صرف اتنے ایریا میں ہمیں جھاپ نکالنا یہ اتنے ایریا میں تاکہ یہاں سے صرف بینڈ ہو جائے ہمارا تلہ ٹھیک ہے اب وہ نکالنا کیسے ہے آپ کو سرکیوں پر ادھر سے رکھنا بیچ میں نہیں رکھنا صرف یہی پورسن سرکیوں پر رکھنا یہاں پر جہاں سے آپ بینڈ کر رہے ہو اب یہاں سے ایسے بینڈ نہیں کرنا ایسے تو پھر سے تلہ ٹوٹنے کے چاند سے تو آپ کو کیا کرنا یہ جو آپ کا ہاتھ ہے لیپ ٹھو رائٹ ہو کوئی بھی ہو اس طرح سے اس تلہ کے پر ایسے رکھنا دیکھا دھیام سے دیکھو یہ ہے نا یہ بلکل سٹیٹ میں ایسے یہ رکھا اپنے ہاتھ اور پھر ہلکا ہلکا پوش کرنا نیچے کی طرف یہ دیکھو بلکل پورا پورا سرکتہ نہیں کرنا پھر ٹوٹ جگا یہ تو تلہ آپ کا یہ دیکھو ہلکا ہلکا ایسے باہ جادہ نہیں کرنا یہ دیکھو گلائی مل گئے ہوگے آپ کو یہ دیکھو یہاں پر بھی یہ دیکھو تل لگ گیا ہلکی سی گلائی آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہوگی اگر میں اس کو ایسے بینڈ کروں گا تو یہاں سے دیکھئے اب بچے کیا کریں گے بیچ میں سے بینڈ کرنا بیچ سے نہیں یہاں سے پھر سے بے دیکھئے اس طرح ہاتھ رکھا اور یہ کیا یہ دیکھو اور جادہ کرو گے تو تلہ کریک ہو جائے گا یہ دیکھو یہاں سے تیل بھی لگ گیا اور یہ دیکھئے بینڈگ آپ کو دیکھ رہے ہوگی چلیں میں دوسری پتنگ لے کے دکھاتا ہوں آپz تو میں نکال لیتا ہوں کوئی دوسری پتنگ نکالتا ہوں یہ میں کیرٹ کلر کی پتنگ نکال لیتا ہوں یہاں پر کیرٹ اپسی ہے یہ یہ نکالتا ہوں یہ والی ٹھیک ہے پنک کلر کی پتنگ ٹھیک ہے یہ پنک کلر کی پتنگ نکالتا ہوں اس میں دکھاتا ہوں اپنے دھیان سے جھاپ نکالنے کیونکہ وہ تو پہلے بہریق اور آپ جھاپ نکالنے کیونکہ اور ایک اور چیز ہے میں نے ویڈیو بنائی بھی بھئی آپ پتنگ کس طرح سے سیلیکٹ کر سکتے دکان پہ جا کے وہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے چلیے اس کو نکالنا ہمیں تو ہمیں کیا کرنا اس طرح سیر پہ رکھنا وہ ایریا اور پھر یہ ساتھ کو یہ جو میرے رائٹ ہینڈ ہے اس کو میں نے ایسے رکھا اور یہاں سے اس کو ہلکا سیسے بند کر دیا ٹھیک ہے دیکھو گلائی اوپر سے بھی آپ کو دیکھنے کو دکھ رہی ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھو ایسے اس کو ہلکا سپریس کر دیا پھر اسے ٹھیک ہے یہ دیکھا بھی یہاں پر بینڈگ آپ کو اچھے سے دکھائی دے رہی ہوگی دکھائی دے رہی یہ بینڈ دیکھو کہاں سے بینڈ ہوا یہ پورشن اور یہ یہ ہمارا جھاپ نکالنا اگر میں بیک سائیڈ دکھاؤں تو بیک سائیڈ سے بھی آپ بلکو کلیر دیکھ سکتے ہو بھی ہمارا بینڈ دیکھو اس پورشن سے ہوگا یہاں اور یہی پورشن یہ بیچ کا پورشن ہمیں بینڈ کرنا صرف یہ پورشن بینڈ کرنا تاکہ ہماری جب پتنگ اڑے کتنی بڑی ہے یہاں پر ہوا کروسنگ دیو بیچ سے ہوا نکروس ہوگی سائیڈوں سے ہوا کروس ہوگی ہماری پتنگ بیچ سے ہوگی پھر اچھے سے اڑائی نہیں دے گی یہ دیکھئے یہ سیجھ کرنی ہے ہمیں بڑی آسانی سے تو آپ سمجھ گئے ہوں گے بینڈ کرنے کا ایک ادھی پتنگ کا میں ہور نکال کے دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھئے یہاں پر یہ پتنگ ہے سب سے اوپر والی اسی کو دیکھئے اب یہ جو میں بات بتا رہا تھا پتلے تلیا لیے بلکل ناجک تلیا دیکھ رہا ہے یہ دیکھئے لچلا ہے بلکل لچلا تو یہ جو پتنگ باز ہے یہ پتنگ تو لیں گے نہیں وہ اس طرح کی پتنگ کا تلیا تو بلکل بھی لیں گے وہ یہ ہے جرور دکان آلے تھا بچوں کو جرور چپتائیں گے اس طرح لیکن پھر بھی اگر آپ کو جھاپ نکالنا ہے تو وہی وہ ہے لیکن اس کیس میں آپ کو کہا بڑے دھیان سے وہ کرنا پڑے گا یہاں پر کرا تو بیچ میں پہلے ہاتھ رکھنا آپ کو تاکہ پورا یہاں پر پہلے میں نے ادھر ہاتھ رکھا گا کیونکہ اس ٹائم پہ ہمیں تھوڑے موٹے تلے تھے لیکن اس ٹائم میں چلہ تلے تو پہلے میں بیچ میں ہاتھ رکھوں گا یہاں پر اور پھر اس کو اوپر کی طرف یہی والا جو ہم میں وے کرتے ہیں یہ دیکھو ٹھیک ہے یہ دیکھو پھر سے آگے یہاں پر بینڈ ٹھیک ہے اس طرح بس بیچ میں اگر یہاں سے کرتے ہیں میں ایسے کرتے ہیں تو میں مرسے تو ہو جاتے ہیں لیکن آپ کرتے ہیں تو ادھر سے یہ جو پورشن میں کریک ہو جاتا ہے کیونکہ یہ پہلے اتنا چلہ ہے اتنا پتلا تلہ ہے تو پھر خاپر یہ ہو پاتا تو گائیس خوپ کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے کس طرح سے جھاپ نکالا جاتا ہے ویڈیو کا اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو ایک لائک جرور دیجئے گا ویڈیو کو چینل تو آپ نے سبسکرائب کر ہی رکھو گا اور شیئر جرور کرجئے گا فرینڈ کے ساتھ اور جن کو بھی نئی چیزیں سیکھنی ہیں یا پھر جن کو ابھی بھی کچھ بھی پروبلم آرہی ہے جیسے پتنگ گوڑانے پروبلم آرہی ہے یا ہمیں دور کیسے تیجی سے لپیٹ سکتے ہیں اپنے چرکھنے کے اپروس ہو سمجھائیے یا کچھ بھی جو بھی پروبلم آرہی ہے کمینٹ کر دے کرو کوئی پروبلم نہیں بیجئے جگہو کہ میں آپ کی بھار کوئی کمینٹ کو ریڈ کرتا ہوں اور پھر دیکھتا ہوں بھئی ہاں اس کے اوٹوپک اوپر مجھے ویڈیو بنامتے ہیں توب کرتا ویڈیو پچھا لگا اچھا لگتا ہے لائک جرور کریں کائٹ لور کو تھنکس جائز